یہ تین ہانڈا ایکٹیوہ کی سکوٹی ہیں جس ایک ہی قیمت لگ بگ ایک لاکھ روپیہ یہ فری میں دینے جا رہے ہیں اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد سر دیکھو کیا پتا آپ کی دعاوں سے اگلی بار گاڑی کھڑی ہو یہاں پر ایسا بھی دعا ہے کہ آپ کیا پتا اگلی بار یہاں پر گاڑی کھڑی ہو سر اس نے بڑے شو روم ہے اتنا بڑا شو روم اوپن کرنے کے بعد شاید ہی کوئی 35 روپی کی ٹیل بھی دے رہا ہو ہم دے رہے ہیں سر دابے سے کہتے ہیں ہم دے رہے ہیں کہ لوگوں کا یہی بہم دور کرنا ہے کہ بھئیہ ہم مہنگے نہیں ہیں ہم جو ہیں آپ کے پاکٹ کے اندر اور پاکٹ فینڈلی اور آپ کے بجڑ کے اندر ہیں اور برینڈ کے ساتھ اور یہ کب لکی ڈراؤ نکلنے جا رہے ہیں سر لگ بک تین مینے کے بعد سر آؤ پوری مارکٹ سربت کر کے اور پھر لاسٹ میں میرے پاس آؤ اور پھر مجھے اجماع ہو کہ بھئیہ میں آپ کو جمہو کشمیر مارکٹ میں سب سے سستا دکھوں گا اور صرف کوالیٹی کے ساتھ دکھوں گا اور برینڈ کے ساتھ دکھوں گا ان سکوٹیوں کو دھیان سے دیکھئے یہ ہانڈا ایکٹیوہ کی سکوٹیاں ہیں اس کے پیچھے ایک کہانی ہے میں نے کسی سے سوال کیا اور پہلی بار کسی نے مجھے ایک ایسا جواب دیا کہ میں لا جواب ہو گیا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ مینج کیسے کرتے ہو ان کا جواب تھا میرے کردار سے واقف ہونے کی کوشش مت کر مجھے سمجھنے کے لیے دل چاہیے اور تم دماغ والے ہو اس وقت میں ایراکورٹ کنسٹرکشن میں ہوں اور ایراکورٹ کنسٹرکشن بڑی برمنا ایک اور نئی سوگات آپ کے لیے لے کر آیا ہے یہ تین ہانڈا ایکٹیوہ کی سکوٹی ہیں جس ایک کی قیمت لگ بگ ایک لاکھ روپیہ یہ فری میں دینے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ایک ریفریجریٹر اور واشنگ مشین آج کے بعد اگلے تین مہینے تک ایراکورٹ کنسٹرکشن سے کچھ بھی سمان کھری دے گا چاہے وہ ایک ہزار کا ہو چاہے ایک لاکھ کا ہو اس کی ایک پرچی ایک سلپ یہاں ڈال دی جائے گی جیسے یہ یہاں ڈل رہی ہیں اس پہ نام ہے سجاد احمد رامبن رامبن سے آئے ہوں گے اس طرح کی پرچیاں روپ لال شرما اس پرچی ڈال دی جائے گی ٹھیک تین مہینے کے بعد فرز سیکنڈ تھرڈ کو یہ سکوٹی دی جائے گی جن کی قیمت لگ بگ ایک لاکھ روپیہ ہے ایک سکوٹی کی قیمت اور میں نے ایراکورٹ کنسٹرکشن سے پوچھا کہ آپ مینج کیسے کرتے ہو جو جواب دیا ہے اس کے بدلے میں میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کی ایراکورٹ کنسٹرکشن ٹائلز جو بیجتے ہیں وہ پینتیس روپے سے شروع ہو جاتی ہے اور چار سو روپے تک جاتی ہے تو ہر ورک کے لیے آپ کے پاس یہاں سمادان ہے پاثروم کا سمادان بیجتے ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کا سیٹ لگ بگ دو ڈائی ہزار سے اور پتہ نہیں اس کا رینج کہاں تک جاتا ہے میرے ساتھ ہیں ایراکورٹ کنسٹرکشن کے کچھ لوگ میرے ساتھ ہیں سر آپ کا نام کیا ہے میرا نام سرالب ہے سر آپ نے ایسا کیوں کہا کہ مجھے سمجھنے کے لیے دل چاہیے آپ تو دماغ والے ہو کیسے مینجھ ہوتا یہ سب سر یہ بڑی پیاری بات کہی سر آپ نے سر بسیکلی ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو کی ہر چیز اپنے گھر لے کے جاتے ہیں ہم جو لوگ جو ہمارے کلائنٹس ہیں جب ہماری جو کسٹمر ہے جب جمعوں کی جنتا ہے اگر ہم ان سے کچھ حصہ اگر کماتے ہیں تو ان کو باپس بھی لٹاتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہیں سر یہ انہی کا ہے یہ انہی کا ہے انہی لوگوں کا ہے ہم ان میں سے نہیں ہے کہ جو کوئی کمائی کی تو پورا گھری لے کے جائیں گے نہیں سر کہنے کے مطلب ہے کہ ہر چھ مینے سال کے بعد گاڑی چاہیے نہیں کرتے ہیں آپ اس کا ایک حصہ لوگوں کو دے دیتے ہیں لوگوں کو دے دیتے ہیں سر بالکل صحیح کا اثر آپ نے سر آپ نے مجھے بتایا آپ کی دعاوں سے اگلی بار گاڑی کھڑی ہو یہاں پر آپ سب ہی دوارے ہیں کہ آپ کیا بتا اگلی بار گاڑی کھڑی ہو سر سر ایراکورٹ کنسٹرکشن کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ ہم سے کوئی بھی جو سمان کھریتا ہے ہم گھر تک چھوڑ کے آئیں گے بلکور چھوڑ کے آتے ہیں سر اور آپ کا ٹائل کا جو ریڈ شروع ہوتا ہے 35 روپے سے بلکور سر بلکور 35 سے لے کے ڈائی سو تین سو چار سو روپے سکیئر فورت سر ہر ورک کے لئے چیز آئیو لیول ہے میں نے لاسٹ ٹیم بھی آپ کو کہا آپ میرے پاس آؤ ضرور لینا نہیں لینا وہ آپ کی مرضی ہے پر ایک بار ایراکورٹ کنسٹرکشن آؤ ضرور سر آؤ پوری مارکیٹ سر بی کر کے اور پھر لاسٹ میں میرے پاس آؤ اور پھر مجھے اجماع ہو کہ بھئیہ میں آپ کو جمہو کشمیری مارکیٹ میں سب سے سستا دکھوں گا اور صرف قوالیٹی کے ساتھ دکھوں گا اور برینڈ کے ساتھ دکھوں گا لوکل میں صرف ہم ڈیل نہیں کرتے پر کرتے ہیں تو قوالیٹی میں ڈیل کرتے ہیں یہ جو آپ ٹائل آپ کو کچھ ٹائلسٹ دکھاتے ہیں یہ جو ٹائل ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی قیمت صرف 35 روپے ہے اور دوسری یہ ہے پچپن پچاس ساٹھ ستر ساڑھے تین سو تک اور جو 35 روپے کی ٹائل ہے وہ بھی آپ کے گھر میں ایسا نہیں ہے کہ 35 روپے کی ہے تو بالکل ہی ایسی ہوگی سر برینڈیڈ کلاس برینڈیڈ برینڈیڈ ایک برینڈ کے ساتھ ہوئے ہوئے لوکل کچھ نہیں ہے سر ہمارے پاس لوکل نہیں ہے میں لوکل سے کمپیر کرنا لوکل کچھ نہیں سر آپ کو ہم سے ملے گا جو بھی ملے گا سر برینڈیڈ ملے گا کمپنی میں ڈیل کرتے ہیں تاکہ کل کو پریشانی نہ ہے کسٹمر یہ نہیں بولے کہ ہم سے ہم سے چیٹ کر دیا میں کچھ گلت دے دیا میں اس لئے یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں جو پہلی ویڈیوز ہم نے بنائی لوگوں میں ایک برہم ہے ایک میتھ ہے کہ یہ ایراکورٹ کنسٹرکشن بہت بڑیہ آپ ڈیلیوری بھی دے رہے ہیں اچھا مال بھی دے رہے ہیں سوال بھئی آجاتا ہے کہ اتنا خوبصورت شو روم آپ کا مہنگا ہوگا صاحب وہ گھر سے یہ اپنے اگمان میرا رکھ لیتے ہیں سر یہ بیسیکل یہی بہم دور کرنے تو صاحب نے آپ کو بلایا ہے کہ لوگوں کا یہی بہم دور کرنا ہے کہ بھئیہ ہم مہنگے نہیں ہیں ہم جو ہیں آپ کے پاکٹ کے اندر اور پاکٹ فینڈلی اور آپ کے بجڑ کے اندر ہے اور برینڈ کے ساتھ اور مجھے لگتا ہے کہ 35 روپے میں شاید ہی اتنے بڑے شو روم اتنا بڑا شو روم شو روم سے پیار کرتے ہیں آپ کے مٹیریل سے پیار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں صاحب ہم بہت دور رہتے ہیں گاؤں میں رہتے ہیں جیسے مڈ بلاک میں رہتے ہیں کوٹ بلوال میں رہتے ہیں اکھنور میں رہتے ہیں آریس پورا میں رہتے ہیں صاحب ہمیں بڑا دور پڑتا ہے ہمیں تو جمہو باس پڑتا ہے یہ آپ نے اتنا اچھا پرشن کیا ہے آج کی ڈیٹ میں رنگ روڈ آپ پکڑو پندرہ بیس منٹ کے اندر یہاں سرورڈ آنے میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا آپ نے خالی رنگ روڈ پکڑنا ہے جتنے بھی ٹاؤن سے اور رنگ روڈ کے آس پاس لگتے ہیں خالی رنگ روڈ کو اپنے پکڑنا ہے پندرہ بیس منٹ کے اندر سر آپ جمہو جمہو نہیں پہنچ پہو گے تنی جلدی جتنی جلدی آپ سرورڈ پہنچ جاؤ گے سر کہاں ٹرافنگ میں فس ہو گے اب سدھا ایرا کارٹ آو رنگ روڈ پکڑ کے آپ بیس منٹ کے اندر ہیں پندرہ بیس منٹ کے اندر آپ نیشن آئیوے سرورڈے پہ اور واپس آپ پسند کر کر چلے جاؤ گھر میں پہنچ جائے گا سر ڈیلیوری ہم نے کروانی ہے آج جتنی ہی ڈیلیوری ہے سر میکسیمیم ڈیلیوری ہماری بائرنگ روڈی جا رہی ہے سر کیونکہ روڈ کھالی پڑا ہے کنیکٹیویٹی جمہو سٹیٹی سے ہماری بہت سرانگ ہو چکی ہے سر تو بڑی آسانی ہے سر آئیے ایک بات میں کہتا ہوں اور ٹائلز میں تو آپ پہ پاس رینج ہے بے شمار ہے لیکن جو سینٹیری ویر ہے جو باثروم کا سمانہ سر میں نے میں ہمیشہ ایک بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ پورے جمہو کشمیر کے اندر اتنی ورائیٹی ہے بلنی کیونکہ جتنی آپ کو ایر آکور کسٹرکشن ملے گی کیا آپ باثروم لے لیجئے کیا آپ ٹائلز میں لے لیجئے ہارڈویر میں لے لیجئے سینٹری میں لے لیجئے پورے جمہو کشمیر گھوم لیجئے سب سے زیادہ ورائیٹی اگر ملے گی تو اکوائرہ کارڈوں ملے گی دعوی سے کہہ سکتے ہیں سرم ایک بات اور سن لیجئے جن کے من میں کنفیوزن ہے کہ گھر بھی بنانا ہے ٹائل بھی لگانی ہے باثروم بھی تیار کرنا ہے اور سب ایک سکوٹی بھی لینی ہے ان کے لیے بیسٹ اوپشن ہے سر بیسٹ اوپشن ہے ان کے لیے بیسٹ اوپشن ہے کہ آپ ٹائل لے لیجئے سر میرا سوال پھر وہی آ جاتا ہے لیکن آپ نے بتایا کہ جو لوگوں سے دیا اس کا ایک پارٹ واپس میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم جمہو کے لوگوں کے لیے ہیں انہی کے لوگوں کے لیے محنت کر رہے ہیں اور انہی کو سر ریٹرن کر رہے ہیں یہ محبت ہے لوگوں کی اور یہ کب لکی ڈراؤ نکلنے جا رہے ہیں سر لگ بک تین مہینے کے بعد سر تین مہینے کے بعد اور ان بیٹوین تین مہینے میں جو بھی آپ کا آئے گا اس کا ایک اس طرح سے پرچی میں ڈال دی جائے پرچی میں ڈالیں گے سر کسٹمر کوئی بھی آئے میرے پاس آکے پچاس دار کی شاپنگ کرے لاکی کرے ڈیڑھ لاکی اس کے ساتھ اس کو گفٹ بھی اسی وقت دیں گے ساتھ ساتھی گفٹ بھی اسی وقت دیں گے وہ بھی ساتھ میں وہ لکھ سے دیں گے ہے پورا ٹرانسپیرنسی اس میں بلکو پلکو سر لاسٹ ٹیم بھی تمہیں کو کہا تھا عبدالحمید بٹ صاحب شوپیاں شوپیاں سننگر سے لوگ آتے ہیں بلکو سر سننگر سے سر میں نے کہا جمہو کشمیر کا ایسا کوئی ٹاؤن نہیں ہے جہاں پر ایراکورٹ کسٹرن ڈیلیوری نہیں کرتا ڈوڈا بدروہ کشتوار پون شرجوری سر فار فلنگ سر آج آپ کو اگلے تین مہینے یہاں آکر شاپنگ کرنی ہے آپ کا سلیپ اس میں آ جائے گا تین مہینے کے بعد ایک لکی ڈراؤ نکالا جائے گا پہلے تین انام آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد یہ ریفریجریٹر واشن مشین اور ایک اوون مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بڑیا ڈیل جو ہے جو پبلک سے لیا تھوڑا اس کو لٹا دیا میں نے کہا کہ ایک سال میں چھ مہینے میں گاڑی چینج نہیں کرتے ہیں صاحب ہم لوگ بلکو نہیں کرتے ہیں لیکن اتنا نہیں کماتے ہیں کہ گاڑی چینج کر لیں جو گاڑی چینج کرنی ہے وہ اپنے کسٹمر کو واپس دینا ہے تاکہ لمبے سمیں تک آپ لوگوں کے بیچ رہیں آپ کا پیار ہم کو ملتا رہے ایک بار ایراکورٹ کنسٹرکشن ضرور آئیں بڑی برامنا سرو رڈا میں موبائل نمبر آپ کے کیپشن میں ڈال دوں گا آپ چاہے خرید دیں چاہے نہ خرید دیں ایک بار آپ کو وزٹ کرنا ہے اور سب سے بڑی بات یہاں ٹائل کا رینج شروع ہوتا ہے پینتیس روپے سے اس کے بعد چالیس پنچالیس پچاس پچپنسار پینسٹ ستر اسی نبے سو چار سو تک جو آپ کے جیب کو سوٹ کرے گا بلکو سر ہر ورک کے لیے ہر ورک کے لیے ہر ورک کے لیے میڈل کلاس لور میڈل کلاس اپر کلاس ہر ورک کے لیے سر پڈکٹ آئی بلے والا شوروم کے اندر گھر ایک بار بنانا ہے صاحب تو دیر کس بات کی زیادہ دور نہیں ہے جمہو سے زیادہ دور نہیں ہے اگر آپ رنگ روڈ لے گے اخنور سے زیادہ دور نہیں ہے یہ صاحب پرگوال سے زیادہ دور نہیں ہے آرہ سورہ سے زیادہ دور نہیں ہے میرا صاحب سے کیونکہ رنگ روڈ پوری طرح سے تیار ہے بلکو تیار پندرہ منٹ میں آپ ایراکوٹ کنسٹرکشن پہنچ سکتے ہیں اور اس کے ایک دو تین گھنٹے کے اندر وہ سمان آپ کے گھر ہوگا وہ ذمہ داری ایراکوٹ کنسٹرکشن کی ہے ایراکوٹ کنسٹرکشن اور یہ گفٹ آپ کا انتظار کر رہے ہیں دیکھیں کسی قسمت میں کیا لکھا ہے شبان کمار کے ساتھ رویندر سنگھ دا سٹیٹ سینٹینل کے لیے